بچے جو آپ کے پاس آتے ہیں اپنے ساتھ بیہیوئر لے کر آتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں؟ اب آپ نے اس بیہیوئر کو چینج کرنا ہے اٹیچیوڈ میں بیہیوئر کو جو نیچرل رسپانسز ہوتے ہیں انسان کے نیچرل رسپانسز دی آر کارڈ بیہیوئرز جبکہ جو لرن رسپانسز ہوتے ہیں جو دوسری سے ہم سیکھتے ہیں دی آر کارڈ اٹیچیوڈ آپ بہت زیادہ غسیدے ہیں مثال کے طور پر تو ساتھ ہے آپ کو یہ نیچرل ہے لیکن آپ نے سیکھا کہ سر بڑے شاہستی سے بات کرتے ہیں لگ بڑے امپریس پیسر سے ہوتے ہیں اب آپ ان کی طرح سے اپنے آپ کو شاہستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اٹیچیوڈ کہتے ہیں جو نیچرل جو جی آپ کا چاہتا ہے چاہے پوزیٹیو ہو چاہے گے نیچے ہو ضرور نہیں کہ جی چاہنا غسیلی بات ہی ہو جی چاہنا کسی کے ساتھ سختی والا روائیہ ہی کیوں نہ ہو ایسا نہیں ہوتا ہے جی آپ کا بالکل نرم ہو لیکن آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ان سیچویشن میں توڑی سختی بھی دکانی ہوتی ہے تو نرمی سے آپ سختی کی طرف چلے گئے اس کو بھی پھر اٹیچیوڈ کہتے ہیں جو بھی رسپانسز ہوتے ہیں دیار کارڈے بیہیوئر اور جو موڈیفائیڈ یا لرنڈ بیہیوئر ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اٹیچیوڈ تو کلاس روم کے اندر آپ کے پاس جو بھی بچے یہاں پر انٹر ہو گئے بیگراؤنڈ سے وہ جو بھی چیزیں دے کر آ رہے ہیں دیار بیہیوئر اب یہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ میرے سکول کے بچوں میں یہی چیزیں ڈیویلپ ہو ہو تو آپ ان کے اندر ایٹیٹیوٹ کو ڈیویلپ کر آ رہے ہیں سو یہ والا جو رومین ہے یہ اس پہ فوکس کر رہا ہے کہ آپ نے کسی بندے کے یہ میر کو ڈیزائر ایٹیٹیوٹ میں اگر چینج کرنا ہے تو آپ ان ان سٹیپس کو پارل کر رہے ہیں اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ کردات کے ساتھ موریلیٹیز کے ساتھ سوشل پن کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ ہے جبکہ اس کا تعلق جو ہے کس کے ساتھ تھا صرف انفرمیشن ہینڈنگ کے ساتھ تھا اپنے ہینڈل کرنا ہے اب افیکٹیو دومین جو ہے جس طرح کی وہاں پر لویس آڈر کون سا تھا ہائیس کون سا تھا اسی طرح سے اس ڈومین کے اندر سب سے پہلے والا ہے ریسیو دن رسپاند دن ویلیو دن ارگنایز اور دن کریکٹریزیشن یہاں پر افیکٹیو دن آر اور ٹھاکٹیو دن اور دن رن یہ ہے جب بچے آپ کے کلاس میں فس دے ہے بچوں کا تو آپ ان کو آج کے دن میں یہ بتائیں گے کہ بیٹا کلاس میں انٹر ہوں تو کیسے انٹر ہوں گے باہر جائیں گے تو کیسے باہر جائیں گے کوئی پرمیشن مانگے گے کوئی کس طریقے سے مانگے گے کسی سے کافی لیں گے تو کس طریقے سے سوال کریں گے تو کس طریقے سے جواب کے بعد میں اگر پوڑوں کی تینکیوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ جو آپ انسٹرکشنز دیتے ہیں جب تک آپ کسی کو انسٹرکشنز نہیں دیتے اس وقت تک آپ اس کو بلیم بھی نہیں کر سکتے سر اگر آپ لوگوں کو انسٹرکشنز جائے لینا کرے کہ آپ نے کل کلاس روم کے اندر کیا کرنا ہے اور فوراں سے آ کر آپ سے پوچھنا شروع کل ہی کہ آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کہیں کہ سر آپ نے یہ بتانا تو پہلی تانا کہ اس طرح سے نہیں کرنا نمبر تو ریسیونگ کے بعد ہے ریسپانڈنی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو انسٹرکشنز دی سٹوڈنٹس کو بچوں کو اپنے گھر کے اندر لوگوں کو تو ہنڈر پرسن وہ فالو بھی کر لیں کچھ بچے فالو کریں گے کچھ بچے فالو نہیں کریں گے کچھ گھر والے فالو کریں گے کچھ گھر والے فالو نہیں کریں گے کچھ آپ کی بات مانیں گے کچھ آپ کی بات نہیں مانیں گے اب ایک مثال کو لے کر چلتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ایک طرف تھے بابا آدم دوسری طرف تھے شیطان مردود اللہ تعالیٰ نے بابا آدم سے کہا کہ آپ نے اس شجر کے پاس نہیں جب شیطان مردود کو کہا کہ آپ نے آدم کو سجدہ کرنا ریسیوٹ انسٹرکشن ریسپانڈ لیتا ایک نے بھی نیگٹیو ریسپانس دے دیا دوسرے نے بھی نیگٹیو ریسپانس دے دیا اس طرح تھا نا ایک نے بھی حکم ادھولی کی دوسرے نے بھی حکم ادھولی کی کچھ شاید ایکارڈنٹو انسٹرکشن چلے آپ کے پلاس کے اندر بچے کچھ شاید انسٹرکشن کے اگیسٹ ہیں اس سٹیج پر بھی آپ نے بچوں کو کچھ نہیں کہنا جب آپ انسٹرکشن بچوں کو دے دیتے ہیں جب آپ کسی بڑے چوٹے وغیرہ کو کچھ بتا دیتے ہیں تو آپ کے خلاف چلے آپ کے فیور میں چلے تو آپ نے زیادہ ریوورٹ یا ریکشن شروع نہیں کرنا ترد ونیز ویری مچ امپورٹنٹ دیٹیز ویلڈ ویلی ایویلویٹن جو بندہ اچھا کام کرے تو اس کی آپ اپریسیشن کر لیا کریں ایویلویویشن ویلیو دینا جو بندہ برا کام کرے تو اس کو آپ اپریسیشن نہ لیا کریں جو بچہ آپ کی بات مانے تو اس کو آپ ایک طریقے سے ڈیل کر لیا کریں جو بچہ آپ کی بات نہ مانے اس کو دوسری طریقے سے ڈیل کر لیا کریں آپ کی بات کریں؟ دیکھنا وینگ کرنا اب یہ سٹیٹ جو ہے آپ کے لئے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو آپ کی بات مانتے ہیں اور جو آپ کی بات نہیں مانتے دونوں کو آپ ایک طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو جو آپ کی بات مانتے ہیں تو یہ آپ کی بات ماننا کل سے چھوڑ دی آپ نے کہا جو بندہ بھی انٹر ہوگا تو وہ ناکنگ کرے گا ایک بچی جو ہے انہیں ناکنگ کر کے آگئی بیٹھ گئی دوسرے ناکنگ کر کے نہیں اہمی آ کر بیٹھ گئی اور آپ نے دونوں کو ایکل ٹریٹ کر لیا تو جو ناکنگ والی بچی ہے وہ کل سے وہ بھی ناکنگ کرنا چھوڑ دے گی کہتے ہیں تو سب کو ایک چیسی ہے بیسی کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے لیکن جب ویلیو کی بات آ جاتی ہے قدر کی بات آ جاتی ہے تو ان کی بھی وہی رسپیکٹ ہے جو میری رسپیکٹ ہے تو میں کیوں کر ایسا کروں گا یہاں پر آپ کے ذمہ ہیں کہ جو بندہ اچھا کام کرے ان کی اپریسییشن ان کی انکریجنگ ان کو موٹیویٹ کرنا ان کیلئے اچھا اچھا الفاظ لیکن جو نہ کرے تو ان کو احساس دلانے کیلئے آپ جو بھی پوزیٹیو چیزیں کر سکتے ہیں احساس دلانے کیلئے کہ نہیں you are not the one like this one آپ یہ نہیں کر رہے تو ایوینویٹنگ اور ویلیویٹنگ is the most important ھیک ہے اس سسٹم کو آپ دیکھیں اس پاکستان کے اندر گلتی کہاں پر ہے رونز بنے ہوئے ہیں ریسیویٹ ریسپانڈنگ لوگ ریسپانس بھی کرتے ہیں جب ویلیوین پہ بات آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چور ہے اور جو سچا بندہ ہے دونوں ایک طرح زمین بلکہ جو بڑا چور ہے تو وہ زیادہ سکیو اور جو چوٹا چور ہے وہ کم سکور تو لوگ کہتے ہیں کیوں کہ بڑا چور بن جاؤ جو زیادہ پیسے لگا لے تو ان کا کام ہو جائے جو کم پیسے لگا لے تو مطلب ویلیوینگ میں مسئلہ آ جاتا ہے ویلیوینگ کے بعد پھر نکسٹیج آ جاتی ہے دیٹس کارڈ ارگنائزیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اچھے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور برے کو ڈیپریشیٹ کرتے ہیں تو اچھے والے اپنے آپ کو اچھے انتاز میں ارگنائز کر لیں گے لیکن برے والے بھی کوشش کریں گے کہ اچھا کام کر لیں اپنے آپ کو ارگنائز کر لیں کیونکہ اگر وہ برا کام کرتے ہیں تو ان کی ویلیو نہیں رہتی اس سسٹم کے اندر دیکھیں ویسنٹی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا برطانیہ کے وزیراعظم نے استیفہ دیا کس وجہ سے اپنی کابینہ میں صرف ایک غلط بندے کو شامل کیا تھا ایک غلط بندے کو کابینہ کے اندر شامل کیا تھا اس وجہ سے اس کو وزیراعظم شپ سے استیفہ دینا پڑا یہاں پر اس سسٹم میں چلنے کے لیے برطانیہ کے سسٹم میں چلنے کے لیے لوگ جو مثال دیں گے اپنے آپ کو جو ارگنائز کریں گے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ اگر وزیراعظم کی کرسی جا سکتی ہے تو میں کوئی اپنے آپ کو ارگنائز کریں گے کیوں نہیں غلطی نہیں کرنی وزیراعظم جا سکتا ہے تو میں تو جاؤں جاؤں کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کو اپنے آپ کو کس طریقے سے ارگنائز کریں مواشرے کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے یہ بلوم ٹیکس آنمی کہتی ہے تو اس کے بعد ریسپانس کیلئے چول دیا کریں جو اچھا کام کریں تو اس کی ویلیو زیادہ ہو جو برا کام کریں اس کی ویلیو کم ہو تب آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے آپ کو کیا کر لیں گے ارگنائز کریں اچھا یہ کام ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے یہ کام ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے اور آخر والی بات ہے کیریکٹرائزیشن یہی اس قوم کا اس کلاس کا خاصہ بن جاتا ہے یہی چیز اس قوم کا اس کلاس کا اس ٹیچر کا کیا بن جاتا ہے خاصہ بن جاتا ہے کیریکٹرائزیشن کیریکٹر بن جاتا ہے خاصہ جس کو خاصیت ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ چور ہے کیوں کر چور ہے سب کچھ موجود تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو ارگنائز کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد میں نے صرف چوری ہی چوری کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چور ہے یہ بڑا شریف بندہ ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ارگنائز کیا ہوا ہے کہ اس ٹو کچھ بھی ہو جائے لیکن میں نے غلط کام نہیں کر گیا تو ہم کہتے ہیں یہ شریف بندہ ہے یہ بڑا قابل بندہ ہے اب یہ بندہ ہے یہ بندہ ہے جب اس طرح کے ایجیکٹیوز ہم اسوسیائٹ کرتے ہیں کسی بندے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں کسی بندے کے ساتھ اس یہ کام ہو جائے؟ اب آپ اپنے کلاسلوم کے اندر انسٹرکشنز لازمان شیئر کر لیا کریں بچے اگر ریسپانس دے دے پوزیٹیو تو ان کو زیادہ اپریشیئیڈ کر لیا کریں ان کی ویلیو ہونی چاہیے جو نہ کرے تو پوزیٹیو طریقے سے ان کے اصلاح کر لیا کریں دیکھیں سب آپ کے بچے ہوتے ہیں کسی کو پاوے نور نہیں کر سکتے کسی کو بتتمیزی کی وجہ سے پورا سال اس کا تباہ نہیں کر سکتے سب ایک دفع پتتمیزی کر لیا آپ اپنے طرف سے کوشش کر لیا کر ان کی اصلاح کر لیا کریں اس کے ڈیفرنٹ ٹیکٹک سے آپ اپنے لوگ پر مختلف حرمیں استعمال کر لیا کریں پھر ارگنائزم اندن کریکٹرلیزیشن افیکٹیو ڈومین کس طرح سے ڈیبلیف کرنی ہے اگر سے میں بتا چکا ہوں اگر سے میں بتا چکا ہوں سب سے پہلے آپ نے رولز بنانے ہیں سر بہتر یہ ہے کہ یہ کلاس روم کی تو لائبریری ہے سر نا کہ آپ کے کلاس کے اندر فرنٹ پہ یہاں پہ سائیٹ پہ وہ رولز جو ہے کلاس روم نوانس میں اسے کہے کہ کلاس روم رولز بھی کہتے ہیں ہر ایک کلاس کے اندر وہ ڈسپلیڈ ہوں ریٹن فارم میں ایٹس اگوڈ ران ٹھیک ہے ادھر نہ ڈسپلی کر لیا کر ادھر ڈسپلی نہ کر لیا کر ادھر پیچھے بچے دیکھیں گے سر سامنے ہوں تاکہ بچے ان سے نوت روم روزانہ کہ پرمیشن کس طرح سے مانگنی ہے ایجاد کس طرح سے مانگنی ہے پانی کیلئے کس طرح سے جانا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اور سکول نام جو ہے وہ لازمان وہاں پر ڈسپلی ہو سکتے ہیں ایک چھوٹی سا سٹینڈ ملتا ہے کلپ سوال شاید آپ کے پاس ہو بھی ہے وہاں پر باقاعدہ سکول نامز دیکھیں کہ پیرٹس جب آئیں گے تو کس طریقے سے ملیں گے بچوں سے ملیں گے تو کس طریقے سے ملیں گے ایڈمیشن کے ڈیز میں وغیرہ اس کو سکول نامز کرتے ہیں سو بہتر ہے کہ سٹینڈ میں ہو یا ڈسپلی کر لے یہ ریٹن فارم میں ریسیون ہوگی انسٹرکشنز ہوگی ٹھیک ہے پھر رولز اسٹیبلش کرنے کے بعد بچوں کو چھول دیا کریں کہ چاہے دیکھیں ضرور نہیں ہیں اگر بابا آدم سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہم کیا چیزیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حکم ادولی ان سے سیاہ ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے تو ہم کیا چیزیں ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں بچوں سے لیکن آپ کوشش کریں کہ جو اچھے اچھے کام کو ان کو کیا کر لیا کریں اپریشیئٹ کریں اور ڈسکریج کر لیا کریں جو نیگٹیو رسپانسز ہو پھر اپنے آپ کو ارگنائز کر لیں گے اور اس طریقے سے آپ کے کلاس کے مطالق بات ہوگی کہ سر کی کلاس بڑی شریف ہے سر کی کلاس بڑی سوشل ہے میڈم کی کلاس کنٹرول بڑی زبردست ہے میڈم کے ساتھ بچے جو ہے بڑا محبت کرتے ہیں یہ الفاظ جو ہم کریکٹرائزیشن ایسی نہیں ہوتی ہیں اصل میں وہ ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے یہ علم کی بات میں کوئی نہیں کر رہا کلاس کنٹرول ہے اخلاق کے طور پر بڑے سٹرانگ ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے بڑے سوشل ہیں وہ تو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے تو آپ کے بچے آٹومیٹکلی بات کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو خود طریقہ نہیں آتا تو ان بیچاروں کو کون سمجھائے گا جب آپ ہی سمجھانے ہوئے گا موسیقا